اسلام علیکم ویوئرز آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس میں بلی کا رونا اور اس کا مطلب کسی شخص کا فوت ہو جانا عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس طرح کا خیال پایا جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی کے رونے کا مقصد کیا ہے اگر محلے میں رات کو بلی کوئی روئے تو پرانے لوگ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ محلے میں کوئی شخص جلد فوت ہونے والا ہے یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہوگی مگر دراصل اس طرح کی باتوں کی حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں ان عجیب و غریب باتوں کا نہ تو کوئی سر ہے اور نہ ہی پیر لیکن پھر بھی کافی مسلمان دوست ان چیزوں پر پختہ شکین رکھتے ہیں اور مفت کا گناہ حاصل کرتے رہتے ہیں یہ توہم پرستی ہے اور توہم پرستی کی اسلام میں کوئی گنجاش نہیں ہے بلکہ یہ ان برائیوں میں سے ایک ہے جس سے آزاد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے خیالات کو سینے لگائے ہوئے تھے کہ اگر پرنٹے دائیں طرف اڑھ کے جا رہے ہوں تو یہ اچھا شگون ہے اور اگر بائیں طرف جائیں تو یہ برا شگون ہے اگر چیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لئے اچھا نہیں کالی بلی راستہ کار جائے تو یہ بھی برا شگون ہے اگر خرگوش راستے سے گزر جائے تو یہ بھی خوشبختی کی علامت ہے نمک بکھر جائے تو یہ بھی خطرناک ہے بلی کا رونا برا ہے کسی کو پیچھے سے آواز دینا بھی برا خیال کیا جاتا تھا تو اس طرح کی بہت ساری توہمات جو وہ معاشرے میں عام تھی تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان ساری چیزوں کی بارے میں بتایا کہ ان سے اپنے آپ کو ازاد کریں اور ہم بدقسمتی سے اور لاعلمی کی وجہ سے دوبارہ انہی چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تیارتا وخیر حلفالو قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل فالو کالا کالیمت صالحہ یسموہا احدکم مسند احمد کوئی بدفالی نہیں اس سے اچھی بات نیک شگون ہے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیک شگون کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح کلمہ جس کو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں کہ جب بھی کوئی بات بندہ کرے تو اچھی بات کرے تاکہ لوگوں کو اچھی بات یاد رہے اور اچھی بات پر عمل کرنا نصیب ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ